آپ جیسا علم دوست، عدب دوست، نظریات پسند اور فکری اور نظری حوالے سے مضبوط شخص ہم سب کے لیے ایک نعمت کی صورت بہت خورت بھٹا صاحب اب کسی ایک شخص کا نام نہیں رہا میں سمجھتا ہوں کہ گجرات کے وہ لوگ جن کے سینے میں گجرات کی تاریخ بلکہ علمی اور بھی تاریخ امانتاً پچھلے پچاس ساٹھ سالوں کی محفوظ ہے اس لحاظ سے یہ پوری ایک انجمن ہے پوری ایک تاریخ ہے میں تو بارہائن سے درخواست کرتا ہوں کہ گجرات کی اصل شناخت کی کہانی آپ کے سینے میں ہے کبھی اسے بھی رقم کیجئے اور اپنی یاداشتیں گجرات کے حوالے سے مرتب کیجئے کیونکہ مجھ جیسے نئے جو طالب علم ہیں علم و عدب کے ان کے لیے اس میں سے بہت سی رانم آئی ہے بھٹا صاحب ایسے شخص نہیں ہیں جو کئی علم و عدب کے افق پر اوپر سے وارد ہوئے یہ موجزاتی اور کرامتی شخصیت بھی نہیں وہ شخص ہے جس نے فکری حوالے سے ارتقاء کے ساتھ پختہ شعور حاصل کیا گجرات کی وہ علمی اور فکری محفلیں جو کبھی گجرات کی اصل شراخت ہوا کرتی تھی بھٹا صاحب طالب علمی کے زمانے سے اس کی رونک ہوا کرتے تھے اس میں حصہ لکھتے تھے بٹھٹ کے اور طبی سے ان کے جو چکنے چکنے پات ہیں عدبی حوالے سے وہ لوگ اس سے محضوظ ہوا کرتے تھے پھر بھٹا صاحب نے اپنے لال لال نظریات کو جو ہے ہمیشہ قائم رکھا اس پہ قائم و دائم رہے اور سر انقلاب کی جو جمک دمک ہے صرف اس نے انہی نوجوانوں کو متاثر کیا تھا جو معاشرتی تبدیلی کے خواہش ملتے جو کوئی مارکسسٹ اور لادینی نظریات کا انتہاب نہیں تھا یہ جگہ دارانہ سماج میں سرمایہ دارانہ سرماج میں سبل سوسائیٹی کی سپرمیسی کی بات کرنے والے لوگ تھے جن پر ایک خاص قسم کا لیبل لگا کیونکہ ہمارا معاشرہ سوفیت یونین کا معاشرہ نہیں تھا ہمارا سماج مغرب کی اس سماج کی طرح مکمل طور پر ایک سنتی معاشرہ نہیں تھا اس سماج میں دراصل مارکسس نظریات سے متاثر ہونا ایک شخص کے فطری طور پر سٹیٹسکو کے خلاف ہونے کی علامت دی تو بھٹا صاحب شروع سے ہی ان لوگوں میں سے تھے جو سٹیٹسکو کو چیلنج کرنے والے لوگ تھے جنہیں ہمیشہ سماجی ارتکا کی بات کی ہے انہیں علم تھا کہ جو معاشرہ خود گل چھڑ جاتا ہے جو جمع ہو کے رہجے جس میں تبدیلی اور تحرک ختم ہو جائیں تو میں ہمیشہ سے مبارک لمحے سمجھتا ہوں بھٹا صاحب کو بھٹا صاحب کی جو کتاب ہے وہ اس بات کی علامت ہے اور دلیل بھی ہے کہ انہوں نے نہ صرف جو سوچا جو سمجھا اس کو اپنے پاس رکھا بلکہ سماج کی امانت کو اس کے حوالے کرنے کے لیے اپنے کلم کو ذریعہ بنایا کونسا پاکستان کا اخبار ہے کونسا شہر ہے جہاں سے نکلنے والا کوئی مقامی اخبار ہے کونسا قومی اخبار ہے کونسا عدوی اخبار ہے جس میں بھٹا صاحب نہیں سکتے تو بھٹا صاحب گجرات کے علمی عدوی جو لوگ ہیں ان کی ایک پہچان کے طور پر آج بھی ستر سالوں بعد عمر کے اس حصے میں جہاں آپ بظاہر اپنے مالی وسائل سے محلوم ہو جاتے ہیں اور اپنے بچوں پر انحصار کی زندگی گزارتے ہیں اور بچے آپ سے بہت ہی توقع کرتے ہیں ایک ایسا شخص جہاد جیسی عدوی زندگی گزارتا ہے میں خوش ہوتا ہوں کہ شاید ہی لاہور کا کوئی علمی عدوی بڑا فنکشن ہو وہ کراچی ہو وہ اسلام آباد ہو جہاں بھٹا صاحب گجرات کی نمائنگی نہیں کرتے تو وہی تشکر جب سرسید آمد خان نے پجاب کا دورہ کیا تو لاہور میں ان کے پاس گجرات کا ایک وفت جب پیش ہوا تھا چندہ لے کے تو اس نے اس بات کی جو ہے شورت حاصل کی تھی کہ گجرات کے لوگ بڑے علم دوست ہیں یہ تعلیمی ادارے کے لیے اور جو سرسید کی علمی تحریک ہے اس کے لیے فنڈ دینے کے لیے یہاں سے وہاں آئے ہیں تو اس سے گجرات کو ان لوگوں کے ہاں بھی ایک مصفت شراخت ملی تھی جو لوگ گجرات نہ کبھی آئے تھے نہ ان کے لیے آنا ممکن تھا اس وقت بھی اس وفت نے جو شورت دلائی تھی گجرات کو اسی پس منتر میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرسید نے اس وقت اسے جو ہے خطہ یونان سے کہا تھا وہ کہا ہو یا نہ کہا ہو ان لوگوں کی علم دوستی کا وہاں پہنچ جانا اور بغیر کسی مقصد کے علیگرد کی تحریک کے لیے اپنے فنڈز دینا اس وقت چیریٹی میں حصہ لینا یہ ان کی اس یونانی علمی عربی جو فکر ہے اس سے متاثر ہوئے بغیر ممکن نہیں تھا آج بھی جو لاہور گجرات گجرات سے باہر لاہور اسلام آباد مضافات کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں نے پچھلے دنوں انتہائی مقتصر نوٹس پر ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ میرے چھوٹے سے گاؤں کڑیان والا میں آئے کڑیان والا بیچ ایک نوڈولتیوں کا شہر ہے وہاں علم کی عدب کی کتاب کی بات کرنا ایک مشکل کام ہے لوگوں کو اس سے کوئی درچس پی نہیں ہے وہاں شادی گیا کا فنکشن کرو تو لوگ آتے ہیں لیکن کتاب کے فنکشن میں بہتر سالہ تعریف میں پہلی دفعہ ہم نے کتاب پر کوئی بات کرنے کا فنکشن کروایا تھا مجھے خوشی ہے کہ بھوٹا صاحب وہاں خوش دلی کے ساتھ شریک ہوئی انہوں نے ایک لمحہ بھی اس بات پر مجھے انکار نہیں کیا تو صرف ایسا شخص جو برگر جیسی صرف رکھتا ہو جس کے اندر سایہ ہو تھندک چھاؤں جب عدبی لحاظ سے ہم لوگ جو آپس بھی جو مسائل ہیں گجرات میں چھوٹا شہر ہونے کے باوجود چھوٹی ذہنیت کا بھی بڑا راج